بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں روحان دانش خبر نگر کے آغاز پر آپ کو لیے چلیں گے دیپالپور جہاں ڈسٹرک پولیس آفیسر عمر سید ملک کی ہدایت پر لاکڈاؤن کے دوران دہاری دار بے روزگار اور غریب افراد کو راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری مزید تفصیلات جانیں گے میاں کاشف وٹو کی اس ریپورٹ میں دیپالپور میں بھی ڈسٹرک پولیس آفیسر عمر سید ملک کی ہدایت پر دہاری دار بے روزگار افراد غریبوں اور صفیت پوش افراد کو اس مشکل گھڑی میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا یہ کرونا ویرس لاکڈاؤن کے نتیجے میں بے روزگار ہونے والے مزدوروں اور زونہ کی بنیاد پر دہاری محنت کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے بلکہ رزا کرانہ راشن کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہے گا دیپیو اکارا اور ڈی ایس پی سرکل دیپالپور نے کہا ہے کہ غریبوں کو راشن کی فراہمی کے لیے پولیس فنڈ قیم کیا ہے جس میں کانس ٹیبلز لے کر دیپیو اکارا تک پولیس افسران اور ملازمین نے رزا کرانہ حصہ ڈالا یہ فنڈ آج تک سولہ لاکھ چوبیس ہزار روپیس سے زیاد کی اختیر رقم جمع ہو چکی ہے جس میں زلہ پولیس کے ساتھ ساتھ پٹرولیونگ پولیس، الیٹ فورس اور ٹیلی کمپنیکیشن کے ملازمین نے اپنا بھی حصہ ڈالا ہے جس سے رزانہ کی بنیاد پر راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اس وقت تک تقریباً دس لاکھ سے زیاد رقم کا سامان راشن وغیرہ تقسیم ہو چکا ہے اس زمن میں آج بھی دیپالپور تحصیل کے تمام تھانوں میں راشن کی تقسیم کیا گیا تحصیل بار کے مختلف علاقوں سے ایک سو پچیز مستق خاندانوں میں تقریباً چار لاکھ کا سامان راشن وغیرہ تقسیم کیا گیا راشن کی تقسیم ایس پی انویسٹیگیشن شمشلہ دورانی کی نگرانی میں ایس ٹی پی آفیس دیپالپور سمیت تمام تھانوں میں عمل میں لائی گئی دیپالپور سے ہی ایک اور خبر شامل کریں گے جہاں سابق وزیراعلا پنجاب میاں منظور احمد خان وٹو کی صاحبزادی جہاں آرہ وٹو کی جانب سے ہلکہ انے 143 کے عوام میں سات ہزار ماسک اور پانچ ہزار ہینڈ سینیٹائزرز تقسیم کیے گئے جہاں آرہ وٹو نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غریب اور دہاڑی دار طبقے کے لیے راشن اور دستر خان کا بھی احتمام کر رہے ہیں مشکل کے اس گھڑی میں قائد محترم میاں منظور احمد وٹو کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے علاقے کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کو ایک یہ پیغام بھی دیا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ہدایات دی گئی ہیں ان پر عمل کریں گھروں میں رہیں سینیٹائزرز اور ماسک کا استعمال کریں اور ہاتھوں کو سابون کے ساتھ بار بار دھوئیں تاکہ کرونا جیسے موزی مر سے بچا جا سکے رخ کریں گے اٹکہ جہاں ڈی پی او سید خالد حمدانی کی ہدایت پر دوسرے مرحلے میں تحصیل حضروں اور حسن عبدال کے ستر مستحق خاندانوں میں کرونا ریلیف راشن پیکج تقسیم کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں محمد ندیم جی بالکل ڈی پی او اٹک سید خالد حمدانی کی خاصی ادایت پر تحصیل حضروں اور حسن عبدال میں مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا ہے اس سے موقع پہ ڈسٹرک پولیس افیسر سید خالد حمدانی کی خاصی ادایت پر ستر سے زائد خاندانوں میں کرونا وائرس کے خطرات اور لاکڈان کے پیش نظر مستحق اور حریب خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا ہے حضروں اور حسن عبدال کے جو مستحق اور حریب دھاری دار مزدور طبقہ ہے اس موقع پہ ڈی پی او اٹک کا کہنا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں حریب اور مزدور دار طبقے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ہر ممکن طریقے سے ان کی مالی مدد کی جائے گی راشن کی تقسیم پر ڈی ایس پی اور ایس ایچ او حضروں ایس ایچ او حسن عبدال بھی موجود سے کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد ندیم اے این این نیوز اٹک خبر شامل کریں گے جنڈ سے جہاں محکمہ زراد کی کاویشوں سے ٹیڈی دل پر کابو پالیا گیا صوبائی وزیر مال کرنل ریٹائرڈ ملک محمد انور اور ملک جمشید الطاف نے متاثرہ جگہ کا دورہ کیا اور محکمہ زراد کے عملے کی کوششوں کو سرہا ریپورٹ کر رہے ہیں محمد ندیم جی بلکل اٹک کی یہ تحصیل ہے جنڈ جہاں پر بھاری مقدار میں گندم کی فصلوں پر ٹیڈیو نے حملہ کیا جس سے گندم کی فصل کافی مقدار میں متاثر ہوئی اور گندم کی فصل کو بھاری نقصان ہوا محکمہ زراد کی دن رات کی محنت سے ٹیڈیو پر کابو پالیا گیا اس موقع پہ سبائی وزیر ملک محمد نواز اور ایم پی اے ملک جمشید نے محکمہ زراد کی اس محنت کو سراتے ہوئے کہا کہ محکمہ زراد نے دن رات کی محنت سے جو ٹیڈیو پر کابو پایا اس پہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور الحمدللہ اس وقت جنگ میں گندم کی فصل ٹیڈیو سے مکمل طور پر محفوظ ہے محکمہ زراد نے اس پہ مکمل طور پر کابو پا لیا کیمرامین ملک کامران کے ساتھ محمد ندیم اے این این نیوز اٹک رکھ کریں گے اٹک کا جہاں لاک ڈاؤن کے نام پر بلدیہ عملے نے غریب رہی بانوں کو تنگ کرنا معمول بنا لیا تفصیلات جانیں گے محمد ندیم کی اس ریپورٹ میں جی بالکل زلہ بھر کی طرح اٹک میں بھی دفعہ 146 نافذ ہے دو دن پہلے زلہ انتظامیہ اٹک نے یہ اعلان کیا تھا کہ سیول بازار اٹک کا یہ جو سارا ہلاکہ ہے میرا کیمرامین آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ ہلاکہ خالی کر دیا جائے اور یہاں پر کوئی بھی سبزی فروش ریری بان یا جو ٹھئیہ لگاتا ہے وہ یہاں پہ سبزی فروش نہیں کرے گا اس کے لیے مقصود جگہ دی گئی تھی لیکن کل جو دیکھنے میں آیا ہے کہ زلہ انتظامیہ نے ایک کاروائی کی جس کے نتیجے میں دفعہ 144 کی جو ہیں وہ دچیاں اڑا کے رکھتی ہیں حریب اور بے سہارا یہ سبزی فروش جو دو وقت کی روٹی کمارہے تھے بلدیا اٹک کے چند لوگوں نے ان کی ریڈیاں اور ٹھئیوں کو لے کے چلے گئے اور ان کی سبزیاں جو ہیں وہ زمین پہ پھینک دیں اگر میرا کیامرہ میں دکھائے آپ کو تو یہ اس وقت ایک حریب مزدور ہے جو سبزی فروش ہے یہ کس طرح رو رہا ہے کہ اس کی جو ٹھئیہ اس کی ریڈی ہے وہ بلدیا والے اٹھا کے لے گئے اور سبزی جو ہے وہ زمین پہ پھینک دی ان سبزی فروشوں کا یہی کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان فوری طور پہ اس پہ نوٹس لیں اور اس مشکل کی گھری میں جو سبزی فروش اپنی دو وقت کی روٹی کمارہ ہیں ظلہ انتظامیہ اٹک ان کی دو وقت کی روٹی بھی ان سے چھین رہی ہے کیامرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد ندیم اے این این نیوز اٹک خبر شامل کریں گے گڑھا مور سے جہاں احساس کفالت پرگرام کا آغاز کر دیا گیا تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں عبدالخالق بھٹی اپنے اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر احساس کفالت پرگرام کے تحت غریبوں اور مستحقین تک رقم پہنچانے کا عمل شروع ہو چکا ہے حکومت کے قائم کردہ یونٹ گورنمنٹ اسلامیہ ہائر سکنڈری سکول گڑھا موڑ میں خواتین کے چناکتی کارڈ کا اندراج کر کے بائیو میٹرک کے ذریعے رقم دی جا رہی ہے حبیب بینک لیمیٹیڈ کنیکٹ ریٹیلر سجاد علی انور کی زیرے نگرانی احساس کفالت پرگرام کے ذریعے حکومت کی جانب سے نادار غریبوں اور حق داروں تک بارہ ہزار پی فی خاندان کو دینے کا عمل شروع ہو چکا ہے اس موقع پر ایس اچو میترو رائے اکرم شہزاد اور چوکن چاد گڑھا مور صدیق احمد نے حفاظتی انتظامات چیک کیے اور کرونا وائرس کے پیش نظر حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایات بھی دیں عبدالخالق بٹی اینن نیوز گڑھا مور رخ کریں گے کندھکوڑ کا جہاں دڑی سندرانی میں احساس پروگرام کی رقم فراہم کرنے کے لیے کیمپ قائم ایم پی آبید خان سندرانی کی زیرے نگرانی مستحق خواتین کو رقم دینے کا سلسلہ جاری ہے مزید جانتے ہیں غلام اسغر سبزوئی کی اس ریپورٹ میں کندھکوڑ دری سندرانی میں احساس کفالت پروگرام کی رقم کی فراہمی کے لیے کیمپ قائم احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحق خواتین کو ملنے والی رقم جاری ایم پی اے میر آبید خان سندرانی کی زیرے نگرانی مستحق خواتینوں کو رقم دینے کا سلسلہ جاری ہے کلم ایک سو چوالیس کے کھلم کھلا خلاف ورزی جاری سیکڑوں کی تعداد میں خواتین جمع سیکڑوں کی تعداد میں خواتینوں کے جمع ہونے سے کرونا وائرس جیسی وبا پھیلنے کا خطچہ انتظامیہ کی جانب سے خواتینوں کو کرانا وبا سے بچنے کے لیے کوئی اقتدام نہیں کیے گئے انتظامیہ کی جانب سے پولیس اور رینجس تو مکر کر دی گئی ہے مگر لیڈیس پولیس سے کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی احساس پروگرام کے تحت مستق خواتینوں کو ایک ہی جگہ پر بٹھا کر رقم تقسیم کی جا رہی ہے مستق خواتینوں کو احساس پروگرام کے تحت ملنے والی رقم سے کوئی کٹوٹی نہیں کی جا رہی مکمل رقم بارہ ہزار فراہم کی جا رہی ہے اسکول انتظامیہ کی جانب سے کرونا وائرس جیسی وبا سے بچنے کے لیے نہ سینیٹائزر کا انتظام کیا گیا اور نہ ہی پینے کا پانی کا انتظام کیا گیا ہے اسکول انتظامیہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے سینیٹائزر کی بھی سہولت مہیا نہ کر سکی رقم تقسیم کرنے والا عملہ پریشن سینیٹائزر نہ ہونے کے وجہ سے ہاتھ صاف کرنے کے بینہ خواتین کو بائیو میٹرک ذریعے رقم دی جا رہی ہے جو کرونا وائرس جیسی وبا کے پھیلنے کا ایک بڑا خدشہ ہے کمرامین ہیدر کے ساتھ غلام اسگر صاحب زوئی این این نیوز کندھا کوٹ خبر شامل کریں گے خانے وال سے جہاں ڈیپٹی کمیشنر آغاز زہیر عباس شیرازی نے محکمہ صحت میں میڈیکل آفیسرز اور ٹیکنالوجس کی بھرتی کے لیے انٹرویوز کیے ریپورٹ کر رہے ہیں صدام حسین خانے وال محکمہ صحت میں میل فی میل میڈیکل آفیسر اور ٹیکنالوجس کی بھرتی کے لیے انٹرویوز ڈیپٹی کمیشنر آغاز زہیر عباس شیرازی نے انی میل و فی میل میڈیکل آفیسر اور تین ٹیکنالوریز کی بھرتی کے لیے ساٹھ حمیدواروں سے انٹرویوز لیے سیو ہیلتھ ڈاکٹر ماریا ممتاز بورڈ کے دیگر ممبران انٹرویو پینل میں شامل تھے کیمرہ منٹیم کے ساتھ صدام حسین بیورو چیف این این نیوز کھانے وال اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں خانپور جہاں تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ چالو کر دیا گیا ایم پی اے میا شفی محمد اے سی ملک فاروق ممبر ہیلتھ کانسل چودری تنویر اور دیگر نے ریبن کاٹ کر افتتح کیا ریپورٹ کر رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم خانپور تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ چالو کر دیا گیا آخر حکومتی عراقین کو خیال آ ہی گیا مقامی ایم پی اے میا شفی محمد اے سی خانپور ملک فاروق ممبر ہیلتھ کانسل چودری تنویر اور دیگر نے ریند کارٹ کا افتتح کر دیا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا کافی عرصے سے خراب تھا چودری تنویر احمد کے تعاون سے اسے چالو کروا دیا گیا ہے ایم پی اے میا محمد شفی ممبر ہیلتھ کانسل چودری تنویر احمد فلائی کاموں میں بار چڑھ کر حصہ لیتے رہتے ہیں ایم پی اے میا محمد شفی نے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا فیلٹریشن پلانٹ چالو ہونے سے ہسپتال آنے والے ہزاروں مریضوں کو مستفید ہوں گے اسسسٹنٹ کمیشنر خانپور شیخ حمید الدین حکم تحصیل رپورٹر اے این این نیوز خانپور خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کا کورونا وائرس بچاؤ کے لیے احسن اقدام ڈیپٹی کمیشنر کی ہدایت پر شہریوں میں سماجی فاصلے بڑھانے کی آگائی مہم شروع کر دی گئی رپورٹ کر رہے ہیں اشیق یاسین کورونا وائرس کے خاتم کے لیے سر اتیار ہے نہ سے سماجی فاصلے بڑھانے کی طرف میڈیکل سٹور یوٹیل سے شکامات پر شہریوں کے کھڑا ہونے رہی ہیں کورونا وائرس کے دوسرے سے چھے فوٹ کا فاصلہ جا رہی ہیں شہریوں کو دین میں متحد دیا جا رہا ہے ویسٹ سینٹر میں بھی خدمات سار انجام شہدار ڈوگر کا مزید کہنا تھا خبر نگر سے فیلحال اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ان ان ایس ڈی ڈوٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں موسیقی